بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 قیابت کے دن سب سے پڑھ کر قریب شخص وہ ہوگا جس میں کسی کو گالی بھی ہوگی کسی پہ بہتان لگایا ہوگا کسی پہ الزام لگایا ہوگا کسی کا حق مانا ہوگا کسی کے مان پہ ڈاکر کرنا ہوگا کسی کے ساتھ چوکلی اور بیورٹ کا مانوہ احتیال کیا ہوگا آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ وہ قیابت کے دن سب سے غریب شخص ہوگا اس لیے کہ جس جس کے ساتھ اس نے جوٹ بہتان لگی پر چوڑ دی الزام یہ والے جس جس کے ساتھ اس نے معاملہ کیے ہوگی اس کی دیکھیاں اس کے عمال نامے سے نکال کر ان کو دیکھ جائیں گی جن کے حکومت کی ادائی میں اس نے نفلت پر دی ہوگی اور اس کی دیکھیاں یہ ہے اس کے عمال نامے سے نکال دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کا عمال نامہ خار بھی ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ غریب شخص ہوگا حضرت امام و حلیفہ اللہ تعالیٰ ان کے مارے میں آتا ہے آپ کو ایک شخص نے بتایا کہ حضرت فلان جگہ سے میں ہو کے آیا ہوں ایک شخص آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا آپ نے فرمایا بچھل بھی لے جاؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ اس کو توفے میں لے جاؤ وہ پرنا بڑا اہلان ہوا کہ ایک بطا آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے آپ اس کو بچھل بھی بیج رہے ہیں اور ساتھ میں پیسے بھی بیج رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس نے میرے فیدے کا کام کیا ہے کہ جب تک وہ میرے خلاف باتیں کرتا رہا ہے ریبتیں چوریاں اور بہتان کرتا رہا ہے اللہ اتنی دیر میں اس کی بیکیاں میرے عمال نامے نکالتا رہا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ میں تو خوش نصیب ہوں کے میرے کھاتے میں مفتنے جائے اتنی نکیاں آگئی ہیں اور جہاں ان چیزوں کو جو رہے اپنے معاشرے جائے وہ حصہ سمجھ کے کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس کا گناہ کتنا ہے وہ اس کا نقصان کتنا ہے ہمارے میں یہ رواجبت کی ہے کہ جہاں بھی ہم دو بندے بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کے کھتے میں لگی رہے ہیں جہاں کے تین چاری تکچی ہو گئے کوئی نہ کوئی بندہ آتا جاتا ہماری بحث قدرے موضوع جانتا ہے حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو وہاں بیٹھ کے آپ کی باتیں کرتے ہیں آقا نے فرمایا آقا راستوں پہ بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق کا دا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا بھی حق ہے آقا نے فرمایا یہاں راستے کا بھی حق ہے اور وہ یہ ہے کہ راستے میں جب بیٹھا کرو اپنی نگاہیں چھکا کے بیٹھا کرو نگاہیں چھکا کے بیٹھا کرو فرمایا جب راستوں میں بیٹھا کرو تو کسی پہ الزام بہتان اور چوگلی ہی بطر نہ دیا کرو یہ نہ ہو کہ آقا ہے زیادہ مسلمان جو ہے وہ تمہاری زبان سے محبوس نہ رہے تو یہاں اس آیت کو پاک کرنے میں جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اثر نیکی قرار ہوگی ہے آج ہمالے ہاں ہر بندہ اپنے بزاج کے مطابق اپنی نیکی کا بیار مقرب کر کے رکھتا ہے اگر کوئی بندہ سال کے بعد خطاق دلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس میں جینے در کام کر رہا ہم سب تو افصل تری انکم لیں اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی بیفل نروا لے پیس سال کے بعد شرٹ رہتے ہیں جو میں کام کر رہا ہوں یہ بس سالہ کچھ لیے گی اسی طرح کوئی بندہ کہ وہ ماں باپ کا خدمت بزار ہوتا ہے اور نمازی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بس میں اپنے مانکو تھی خدمت کاری اور میرے باستہ ہی نہ کاری نہیں نہیں اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آئے اللہ کی ناریت کتاب کو ہمیں بتا کہ جو دیکی کا مفروم ہم نے اپنے ڈیڑ چٹان کے عقل کی بطاکت بنایا ہوا ہے کہ آپ کو درست ہے تو اللہ کا قرآن اس کی لفیق کرتا ہے سنی اللہ کیا فرماتا ہے پرمایا نئی صد اللہ نیکی صرف یہ نہیں ہے لیکن اثر نے کی یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ کہ جو ملدہ پر صحیح ایمان لائے یہ آئیت کی طور پر یہودیوں اور عیسیوں کے بارے میں لازم ہوتے ہیں یہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ جب عبادت کرتے تھے اپنے دین کے مطابق جو یہودی ہوتے تھے وہ مشرق کی طرف پھوک کر کے عبادت کرتے تھے اور جو نسارہ ہوتے وہ مغرب کی طرف پھوک کر کے عبادت کرتے اور اسی کو انہوں نے نیکی سمجھ رکھاتا وہ کہتے تھے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں وہ کہتے تھے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا جو کم سیدت تو نے اپنے دل کے دماغ پر بتایا ہے وہ نہیں ہے فروایا اثر نیکی یہ ہے کہ امنا پر صحیح ایمان جائے گائے اللہ میں صحیح امان کیا ہے؟ اندہ کو باتاً براہ شریف مانتا ہے اندہ کے علاوہ کسی کو سجدے کے لائے نہ سمجھتا ہے اندہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے ہر عیب سے پاک مانتا ہے ارادتاً غیر ارادتاً کسی بھی ایک کے بار سے اللہ کی ذات میں کوئی عیب جو ہے وہ زنا پہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ایک دن سٹارٹ میں میں ایک شاہ صاحب کہا تھا ان کے درمی ترجمہ پر قرآن پڑھا تھا تو اس میں کہے وہ پندرہ وقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جو اے رسول بنجمہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کے خلاف ہیں ان میں یہ ترجمہ تھا جو ترجمہ ان کے پاس تھا حضورت اللہ نے چیچ کر لی ہے اس میں یہ تھا کہ ترجمہ آیت کا اندہ بزراب کرتا ہے اندہ بکر کرتا ہے دوسرے سلام کے بارے میں کہ آپ ہمرا تھے اب اگر کوئی بنا اندہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ مزاق کرتا ہے تو پھر وہ اندہ کو عیب سے پاک نہیں مانا اندہ مزاق کرتا ہے اندہ بکر کرتا ہے تو اندہ پر صحیح ہی مانی یہ ہوگا کہ اندہ کو عیب مانا جائے یا شریف مانا جائے ہر تعریف کے لائے اس کی ذات کو سمجھتا ہے اور آخذت پر صحیح امان رکھیں یہ جیٹی ہے آخذت پر صحیح امان یہ ہے کہ بردہ ہومن اس یقین کے ساتھ آخذت کے بارے میں سوچیں کہ میں ملنا ہے میرا حساب کتاب ہونا ہے میرے نیکی ہیں میرے آقلی ہیں میرے سامنے رکھی جانی ہیں اور اس کے اوقات میں تو مجھے جزا اور سزا کے پروسیجر سے گزرنا ہے ہمارے ہاں یہ آخذت پر امان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے اگر آخذت پر ہمارا امان صحیح ہوتا نہ یقین ہمارا ہوتا تو آج بے نمازیوں کا سناب نہ ہوتا اگر آخذت پر یقین ہمارا پختہ ہوتا تو بے عبدی کا یہ سناب نہ ہوتا دنہوں پر یہ سناب نہ ہوتا تو اس کو سبیر برے گا لگانے کے لیے ضرورت ہے کہ آنے والی مسلم کو آخرت کے بارے میں صحیح امان اور یقین کے بارے میں بتایا کریں ہمارے ہاں تو یہ صورت آل ہے کہ اللہ اگر ایک میں فوت ہو جائے اس کے جلاسے اور گنہوں اور اس کی قبر تک کا اعترام نہیں ہوتا اپنی ناکر سے منظر دے کرتے قبر پر کھڑے ہوکے لوگ سکرکتی نہیں ہوتے قبر پر کھڑے ہوکے لوگ جو ہے کہتے نہ دارے ہوتے ہیں ہر سکے ہوتے ہیں قبر پر کھڑے ہوکے صحابہ اعترام کے دمانے والی علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ جب ان کا کوئی فوت ہوتا آج نبی بندے پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ فوت کی کس کی ہوئی اس ہاتھ تک ہاتھ سے آمی جو رہے وہ موت اور آخرت کی بکر نہیں مقدرہ ہو آج نبی خود پتہ نہیں چلتا کہ فوت کی کس کے گھر پر اور ہمارے آئی ہیں کہ ادھر قلخانی کی محفظ ہونے کی ہوتی ہیں ادھر تازیہ کے ہوتے ہیں وہ دہیوں پہ چکائیوں پہ پیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ پہ پڑھے جناب اکھے چل رہے ہیں سکر چل رہے ہیں وہاں پہ شبارے چل رہی ہیں کرا 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 کھاپی کے ہیں اور اس پہ آسا مطابق ہوتا ہے یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نے موت کو یہ سمجھ لگا کہ بس جس کی آگئی اس کی آگئی اسیہ جیتے نہیں صرف کچھ نہیں ہو میں آخرت کا صحیح ماں یہ ہے کہ مرنے پہ بھی یقین ہو اور اس آفتتوں کے ایک پلکہ بھی بروسہ نہ ہو ایک پلکہ اور یہ حبیث سے تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ موت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو اسی نیاز کے یعنی صبح کی نماز پڑھئی ہے نگمہ روزور کی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی اسی نیاز کے یعنی صبح کی نصیب ہوگی نہیں معلوم شام کا نصیب ہوتا ہے یہ نہیں ہوگی کسی نے کہا اس کو نماز دن گزار لی ہے نہیں معلوم رات نصیب ہوتی ہے یہ نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اتنی نبی نبی ہوئی کہ مات رکھی ہوں مات کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہارا نبی ہوں یہ حضور نے اب تعلیم کے لیے بات ارشاد کرنایا میں تمہارا نبی ہوں میرا ایک سانس ہوگا تھا جو اندر چلا گیا مجھے تو باہر آنے والے سانس کا بھی یقین نہیں کہ وہ آئے والے یہ آخرت پر یقین ہے مردے کے یقین یہ اور فرمایا وَالْمَلَعِقَ اور فرشتوں پر صحیح امام لکھر رہے ہیں فرشتوں کے پارے میں یہ عقیدہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظامی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ میں ان فرشتوں کو عبادات کے لیے تسبیحات کے لیے وہ مقرر کیا ہے وَالْكِتَابِ وَالْكِتَابِ اَمَلَعِقَ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا عظیم ترین انسان سمجھے بشر سمجھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوالٹیاں صفتیں انشاءتیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے ساتھ اس لبی کو تسلیم کریں یہ نہیں ہے کہ وہ لبی کو اپنی طرح میں شمار کے بتا بھی دیں یا وہ کہتا بھی لیکن وہ ہماری طرح تھے نہیں نہیں بلکہ اللہ النبی اندر کی مخلوق میں عظیم ترین اللہ کا بننا ہوتا ہے اور جو اللہ نے اس کو مقام ترازہ و رترہ پا کیا ہوتا ہے وہ ساری مخلوق میں بھی اسیوں کو عظیم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ محمد عظیم تعالیٰ نے یہ سوڑے ال کسر کی تفسیر میں جو ہے کسر کا معنی یہ سو نامانی انہوں نے بیان کی ہے اگر معنی تو کسر کا یہ نام سے کسر لیکن انہوں نے کسر کے سو نامانی بیان کی ہے وہ اپنے مقام پر چلتے ایک سے اس کرنا اُس کسر میں انہوں نے ایک معنی یہ کیا ہے مرد عزی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہے میں رو ہوں ہمیں آپ کو کسر عطا جن لیں آپ فرماتے کہ کوسر ایک مقام ہے ایک منزل ہے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ساری نیمتوں کا اینڈ ہوتا ہے یعنی جہاں پر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نیمت وہاں سے کوسر کا مقام شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیر میں نے آپ کو اپنی نیمتوں سے اس قدر نواز دیا کہ جہاں پر کی ساری نیمتیں ختم ہوتی ہے اے میرے محبوب وہاں سے تمہارا مقام شروع ہوتا ہے یہ توسر تھا وہاں سے آپ کو مقام کرتا تو نبیہ پر صحیح وَآَعْتَ الْمَعَلَىٰ أَلَاكُمْ بِهِ زبیرِ قُرْبَىٰ وَالْيَطَامُ وَالْمُسَابِينَ یہ آتی آج کر لیتے ہیں آج کر لیتے ہیں آج کر لیتے ہیں فرمائے وَآَعْتَ الْمَعَلَىٰ أَلَاكُمْ بِهِ زبیرِ قُرْبَىٰ مال سے محبت کرنے کے باوجود وہ مال اپنے قریبیوں پر خرچ کیا جائے یعنی زکاة فطرانے کے انعام یہ ایک مسئلہ ہے اللہ کی نام میں جو مال خرچ کی انعام ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک خرچ کرنے والے مال کی وہ قسم میں جو فرض ہے اس میں زکاة ہے فرض ہے ایک قسم میں جو واجب ہے جس طرح فطرانہ ہیں قربانی ہیں یہ واجب ہے اس کے علاوہ جو مال خرچ کرنا ہوتا ہے وہ نفلی ہوتا ہے نفلی ہوتا ہے کہ آپ اپنی برزی سے آتے جاتے کوئی سرکاہ حرام کر لیتے اپنے سرکاہ سرکاہ دے دیتے یہ نفلی ہوتا ہے اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ فرض اور واجب بھی نہیں ہے نفلی کی ہے کہ تمہارے مال میں زکاة اور فطرانے کے علاوہ بھی حق ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین قربان جو تمہارے کریمی ہیں ان میں سے چونک اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو تمہارے مال کی ضرورت اس پہ خرچ کرو یہ اثر نہیں کی یہ کیا ہے اثر نہیں کی اور ہمارے ہاں اللہ میں کہنے کوئی اگر قریبی وہ برقسمتی سے حوات ساتھ زمانہ کا شکار ہو کر اگر پیچھے ہوتا ہے تو بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ حیرخائی کرنے کے اس کے ساتھ ملتیں گے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مرتا ہے مرتے سانو کیلئے دیکھیں یہ بھی اسی نعر اچار کی طرف مطلب ہے ہر خان ادھے حالت چٹ کے سانو کیلئے یہ کوئی مسلمان کا نعرہ دیں گے دیکھیں یہ مومنہ کا سوچ نہیں ہے مومن کی سوچ یہ ہے کہ تمہارا کوئی کی قریبی اچھا کہ یہ بات یہ قریبی سے مراسل ہم کے ہاں پہ آجاتے ہیں ہم سب یہاں پہ کریپی ہوں ہم سب یہاں پہ کریپی ہوں اگر بہت ایک نمازیست پہ کریے اس سانو کیا ہے دوسرے نمازیست پہ کریں وہ زبیر پر آئے اس پہ خرچ کریں اسی طرح ہمارا بڑوسیٹو ہے وہ ہمارا زبیر پر آئے ہمارا دوستو تلیں وہ ہمارا زبیر پر آئے فرمایے مال سے محبت کرتے ہوئے اس کو جو ہے عطا کو خرچ کرو اور فرمایے مالی عطا یدیموں پہ خرچ کرو ورمساکین اور مسکینوں پہ خرچ کرو یدیم وہ ہوتا ہے جس کے سر سے پاپ کا سائر اٹھ جائے یعنی نامال کی کیا ابھی وہ بالک نہیں ہوا اور سر سے پاپ کا سائر اٹھ گیا تو یہ یدیم ہوتا ہے اور آپ کے اندرے پیارے عطیق آپ کا کلیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یدیم میں پیدا ہو اور آپ کو بھی یدیم پیدا کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اے میرے حبیب آپ کو میں نے یدیم پیدا کیا کہ قیامت تک جس یدیم کے سر پہ کوئی حضرت رکھنے میں بنا ہو اے میرے محبور آپ کو اشانی یدیم کردو اس کو اپنے چاہتے ہیں وہ اسلام نے یدیم ہوتے پانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص کسی یدیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے جتنے بات اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوتنے گناہ اس کے بعد اور ہمارے ہاتھ قسمتی سے جو کہ کنسر نہیں ہے اور بتائے گی اسلام کی تعلیمات سے ادا ہی نہیں کیا بات پھڑے لو پھڑے لو بات پھڑے گا جڑے اجھے تک نہیں ٹھوٹے وہ یہ دنیا دکھے چیزیں بتائیے ہم نے یدیموں کے بارے میں یہ ظلم کیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ گیا جب یدیموں کو ان کے حال پہ چھوڑ گیا تو ان کی سوپت گندیوں پہ مجلس گندیوں پہ ان کو دوست پرے بھی گئے وہ غنت پریک پہ چل مڑے جب ہم نے ان کو سرمانہ نہیں کیا وہ دن اتنے لالت ہوگے کوئی کے پورے معاشرے کے لیے ناس سنوڑا لگے پورے معاشرے کے لیے مخطر ناکتا کوئی نشے کے اعتبار سے کوئی ناوسردی کے اعتبار سے کوئی دہشہ دردی کے اعتبار سے وہ اللہ پہ کرے اگر اپنے ارتبیت میں کوئی ایسی مطلب پہ تہل کی ہے جن کے بچے یتینت ان کی کفالت کرنا یہ حضور کی سننا اور ہماری شرعہ کے سلاکی سے مداری حضور فرماتے ہیں جو مدار یدین کی کفالت کرے گا پردش کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ دو اگلیاں کر چھوئے اور اسی طرح حضور نے فرمائے والا مساکین مسکین پہ خرچ کر مسکین کا ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے کہ جس کے پاس روزانہ کی ضروریات کے مطابق خرچ کرنے کے لیے کافی مال نہ ہو یعنی ہو لیکن اتنا نام کے جس سے روزانہ کی ضروری بھولی کر سکے مسلم ایسا ہوتا اس کے پاس کھانے کے پیسے تو ہیں دوائی لینے کے پیسے نہیں اس کے پاس مقام تو ہے لیکن اس کے پاس لباس نہیں سندیوں کے لیے نوپر رضائی کوئی وانٹی کا سمان نہیں اس کے پاس گھر تو ہے اس کے پاس راشہ نہیں تو یہ جائے مسکین کے زورے میں ہوگا اور اسی طرح فرمائے وقت السبیل اور جو مسافر ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی مسافر وہ سفر کے دوران اگر ایسی معاملے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو تمہاری ضرورت ہے تو اسلام اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی بھی جو تمہیں مقرد کر رکھی ہے نے اکرمایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ یہ حقوق اللہ کی بات کی ادھین یہ بسر رکھی ہے اللہ کی حضورت جائیں کہ اللہ تعالیٰ بحسیت محمد بحسیت مسلمان ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی بات کو سمجھ دیں اور ان کو ادا کرتے ہیں لکھی تو بھی کرتا ہے وقت اللہ 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 جی شاہ صاحب یہ رمال ہے جی سر پہ پانکے مماز کر سکتے ہیں بلکہ تو سری یہ جیسے آج کو کار پیڑ پچھی رہے ہیں اس میں ڈسٹ ہوگی یا اس کون سزدیک آگے کہ اس میں سفرہ دست بلکل بہت سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلو کا پانی کوشش کیا کریں کہ اس کو کپڑے کے ساتھ ساپ نہ کریں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو تمہارا مسلو کا پانی اس کو قیامت کے دن اللہ کا تولہ جائے گا یعنی یہ جو ماضی مزلو کرتا ہے اور اس کے مزلو کے عذاب پہ جو پانی لگتا ہے اس کو اللہ کا قیامت کے دن مزل کیا جائے گا تولہ جائے گا اور اس مزلوہ نے پانی کے پناہ اس مزلوہ نے کوئی اور میکینا لگتا لگتا جائے گا پہلی توقع یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر جو گر جائے گر جائے اس کو سپیشلی ساپ نہ کریں تو یہ بہتا ہے اور اگر کوئی ساپ کر لیتا ہے تو وہ پانی پاک ہوتا ہے وہ پانی کیا ہے پاک ہوتا ہے وہ رومال کے ساتھ لگتیا ہے پگری کے ساتھ لگتیا ہے کپڑے کے ساتھ لگتیا ہے اس رومال کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری آپ نے جو آدمیچی کے سب پہ رومال بچھا کے اس پہ اوپر نماز پڑھنا اس پہ بھی کوئی حد اجتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے ہو یا بغیر دسٹ کی وجہ سے ہو کسی بھی ایک ڈپاک سے آپ کوئی چیز سنجدے والی جربہ پر بچھاتے ہیں اور وہ اس حد تک رہتے ہیں کہ آپ اس سنجدے میں وہ زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہاں میری پیشانی وہ سخت جربہ پر لگ گئی ہے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے ایسا پکڑا یا ایسی چیز کہ جیس سے وہ سجدے کی سختی محسوس نہ ہو مثال کے طور پر دے کوئی بدا بے ریعہ بزر کے وہ تکیہ آکے رکھے تکیہ پسٹ کر لیتا ہے یعنی کوئی تو معذول ہے اس کے لیے تو اجازت ہے اگر یہ بدا معذول نہیں ہے اور وہ سجدے والی جربہ اتنی نرک بنا دیتا ہے کہ تکیہ رکھ لیتا ہے یا فرمہ رکھ لیتا ہے روحی رکھ لیتا ہے اتنا نرک بنا دیتا ہے کہ وہ سافقی سختی اور سجدے کی حالت میں اس ساتھ تبانہ کا اسے احساس نہیں ہوتا وہ اس کی نماز کا بے قبول نہیں ہوگی رومانہ کے ساتھ یا کوئی بھی ایسی چیز کے ساتھ کوئی ایشیو نہیں دیتا ہے ہم سکر ہموں کے تاریخ میں اقصر نماز میں دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں ہوا ہے ایسے مانتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں میں اس کیامر بھی احساس کہیں جب پڑھتی نہ اپنی کراہیت سے محسوس ہوتی ہے اور پھر مزید میں نے کسی آدمی سے پڑھتی سننائی کہ یہ مزید کا پانی ہے مزید میں مکروہ ہے مزید کے عدب کے خلاف ہے یہ پانی سب کے لیے ہاتھ ہے یہ مزید اس کا پانی ہے ایک چیز میں احساس واضح کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت میں ان کو مکروہ کراتی ہوتا ہے مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسان کیا ہے یعنی کچھ چیزیں جن کو شریعت نے ناپسان کیا ہے کچھ مکروہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہ شریعت کی وجہ سے ناپسان نہیں ہوتی وہ طبیعت کی وجہ سے ناپسان ہوتی اس کو مکروہ تبعی کہتے ہیں مکروہ مزید 🎵 مکروہ مزید کہتے ہیں مثال کے طور پر سگرڈ ہیں تو یہ عام جو سگرڈ ہیں یعنی خالی سگرڈ پھریئے ہیں وہ خالی سگرڈ نہیں ہیں وہ مغروبِ طبیعی مغروبِ طبیعی حرام میں ترجے تھے نہیں یہ جو آپ محام کا کھڑا ہے کہ داری سے وہ پانی کا گرانا یہ مغروبِ طبیعی ہے اخلاقی نمتی ہے کہ کوئی بھی کرنا چاہے نماز ہے مسجد ہے باہر کا محام کا ہے کوئی بھی ایسا کرے گا تو کسی بندے کی طبیعی ہے یہ پسند بھی کرے گی کہ وہ آپ نمائی کسی کے پوپے گرانا ہے تو یہ مغروبِ طبیعی ضرور ہے یہ شرائع مغروبِ نہیں ہے اخلاقی طور پر یہ اس کی نمتی ہے اس کو گناہ کا درجہ بھی نہیں کرسکتے اور یہ مسجد کے عذاب کے خلاف بھی نہیں ہے اس کی اخلاقی نمتی ہے اس کی اصلاح کرتا ہے سمجھا دے کہ یا یہ اخلاقی طور پر معاملہ اچھا نہیں ہے اور یہ صرف آنی نہیں ہے بلکہ اور پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ مجلس کے عذاب ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ جاتے ہیں تو کوئی ایسا عمل نہ کرے دوسروں کے لئے تکلیف کا بیس بنے تو یہ روحی تکلیف کے زمانے میں آئیں شرائع کے زمانے میں آئیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں از میں آئیں بلکہ اور پھر ہوں تکلیف میں اتنا تکلیف میں اٹھنیں موسیقی